چٹھا ساتھ ڈی آئی جی آپریشن اسلامباد اور ان کے ساتھ آئے وہ دیگر رکسار مہدی صاحب ڈی ایس پی وشیر صاحب اور اس کے علاوہ پولیس کے جتنے بھی دیگر ہمارے پولیس آفیسز یہاں پہ موجود ہیں میں آپ سب کو اسلامباد چیمبر آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے ساتھ ہماری بزنس کے امیلٹی کے جتنے بھی مارکٹ کے پریزیڈنٹس اور اس کے علاوہ جتنے فیڈرز یہاں پہ موجود ہیں میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کا ہمارا فنکشن ہے آج سے ایک سال پہلے سترہ جنوری دو ہزار بائیس کو ایک پولیس مقابلہ ہوا تھا جس پہ یہ جو چوک ہے چمن چوک اس کے پاس ہمارے جو منور حسین صاحب تھے وہ وہاں پہ شہید ہوئے تھے اور آج ہم نے یہ ایریشیٹر گیا تھا کہ اس چوک کا جو نام ہے وہ منور شہید چوک رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد چیمبر آف کامرس ان انڈرسٹری ان کی اپریسیشن کے لیے ان کی فیملی کے لیے پانچ لاکھوں پہ ایزا ویل فیر ان کو ہم دیں گے اور اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ وہاں پہ زخمی ہوئے تھے ارشد محمود صاحب اور محمد عزر صاحب اور روز امین صاحب ان کی بھی جو ایفرٹس ہیں ہم ان کو ریکنائز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شاہید زمان صاحب جو اس وقت وہاں پہ اس تھانے کیسے چو تھے جن کی کمانڈ میں یہ سارا کچھ ہوا اور جس طریقے سے انہوں نے جو اس وقت جو لائن آرڈر کی سیچوئیشن تھی اس کو بہتر بنایا ہم شاہد زمان صاحب کو بھی اپریشیئٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ابھی آپ کے ایک جو ان میں سے زخمی ہوئے تھے وہ کافی سیریس ہیں وہ شاید یہاں پہ موجود بھی ہیں اور ان کی جو عدویات کا خرچہ ہے وہ چالی سے پچاس ہزار روپے ہے تو وہ بھی سلامباد چیمبر نے کمٹ کیا ہے بشیر صاحب کے ساتھ کہ دو دن کی روائیاں پورے ایک مہینے کی ہیں وہ سلامباد چیمبر کے ممبران کی طرف سے ان کو فری دی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آج کل ہمارا ملک جو ہے وہ ایک بہت سیکیوریٹی کی جو صورتحال ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے تو ہم ایزا بزنس کمیونٹی اور سلامباد کے شائع یہ سمجھتے ہیں ہمیں سلامباد پولیس کو ہر لیول پہ ہر پلیٹ فرم پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ آپ لوگ ہمارے محافظ ہیں اور ہم آپ کو سنوٹ کرتے ہیں کہ جس طرح سے سرات کی سردی میں اور گرمیوں کی گرمی میں آپ لوگ اپنی ڈیوٹی سال انجام دیتے ہیں اور ہم آپ کو قدر کی نگاہ سے لکھتے ہیں اور انشاءاللہ جب بھی اسلامباد کی بزنس کمیونٹی اسلامباد چیمبر کی طرف سے اور اسلامباد پولیس کے ساتھ ویسے ہی ہمارا بڑا کلوز لائزون ہے لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے کل بھی ہماری آئی جی اسلامباد سب سے ملاقات ہی اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک یادگار شہدہ اسلامباد میں تعمیر کریں جس کی ڈیوٹی انہوں نے ہمارے ایس وی پی فارد وحید صاحب کی لگائی ہے تو انشاءاللہ ہم بہت جل اسلامباد میں جتے بھی پولیس کے جو آفیسر جو شہید ہوئے دیورنگ ڈیوٹی ان کی ایک یادگار بنائیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے رکھیں گے کہ جو بھی ہمارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کو وہاں پہ ویزٹ کرایا جائے اس کے ساتھ ساتھ سویل زفر چٹھا صاحب کی وجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اسلامباد کی چند جو مراکز ہیں ان کی جو سیکیورٹی کے کچھ حالات ہیں وہ کیونکہ ہمارے جو میمبرز یہاں پہ موجود ہیں تائر عباسی صاحب ایفٹین مرکز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں راجہ جوید صاحب کراچی کمپنی کو جی نائن مرکز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس طرح دیگر مارکیٹ کے بھی جو صدور اور نمائندے ہیں یہاں پہ موجود ہیں تو سر ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ حالیہ جو دہشت گردی کی لہر ہمارے ملک میں آئی ہوئی ہے اس میں ہمیں ضرورت اس چیز کے ہم اپنی پولیس کے ساتھ ایک کلوز کارڈینیشن رکھیں اور ایسا شہری بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نظریں کھلی رکھیں اور کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں تو ہمیں پولیس کو ریپورٹ کرنی چاہیے اور پولیس کے ساتھ ایک کلوز لائیزون اور کارپریشن ہونا چاہیے ہمارا تو سر اس کے ساتھ ساتھ میلے آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ ہمارے مراکز میں کچھ جو ٹریڈرز ہیں ان کے جو وہاں پہ کام کرتے ہیں سیلز بینز ہیں ان کا ہوتا یہ ہے کہ کوئی اگر رات کو دس بجے یا گیارہ مجھے چھوٹی کر کے جاتا ہے تو اگر پولیس کے ساتھ مل کے کوئی ایک ایسا میکانیزم ڈیولپ کیا جائے کہ ان کے جو ملازمین ہیں ان کو ایک کارڈ ایشو کر دیا جائے کیونکہ اگر کبھی ان کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو رکھنا چاہیے کیونکہ اگر اس کا ایڈریس اسلامباد کا نہیں ہے تو اس کو بلا وجہ تھوڑا سا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے ہمارے یہاں پہ اسلامباد پولیس کا ایک ہلپ ڈیسک بھی مجود ہے اسلامباد چیمبر میں تو ہم چاہیں گے کہ اس کو بھی فحال کیا جائے اور جس طرح سے چھوٹے موٹے تاجوں کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے لئے جو اسلامباد چیمبر میں پولیس کا ڈیسک ہے وہاں سے جو تمام مہمان اور خاص طرح پہ جو پولیس کے آفیسرز اور جو ہمارے جو غازی تھے اس شہید ہوئے جو ان کی فیملی یہاں پہ مجود ہے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال گئی یہاں پہ تشریف لائے جائیں کیوں ہے ہی مجھ